خبر ہے کہ واضح کیس میں گھرے ممبئی کے پورو پولیس کمیشنر پرمبیر سنگھ ویدیش بھاگ گئے نیوز ایٹین کے ابھیشیک پانڈے کی رپورٹ ہے کہ خود مہراشت کے گریہ منتری دلیپول سے پاتل نے مانا کہ خفیہ ایجنسیوں سے انپوٹ ملا ہے کہ پرمبیر سنگھ دیش چھوڑ کر بھاگ گئے اور راجے سرکار کے اندسرکار کے گریہ منترالے کے ساتھ مل کر انہیں ڈھونڈنے میں لگی واضح کیس میں نام آنے کے بعد پرمبیر سنگھ کو ممبئی پولیس کمیشنر کے پت سے ہٹا کر ڈی جی ہوم گارڈز بنایا گیا اسی وجہ سے یہ دلیپول سے پاتل نے بتایا کہ کوئی بھی سرکاری ادھکاری یوں ہی ویدیش نہیں جا سکتا اس کے لیے سرکار سے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے لیکن پھر بھی پرمبیر سنگھ بنا اجازت لیے ویدیش گئے جو کی نیاموں کا اولنگھن ہے اور ان پر بڑی کارروائی ہو سکتی جو کندری گرہ منترال ہے اور انین گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہم بھی ان کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ کہاں ملیں سو بات کے ایک باتی ہے کہ ممبئی کے پورو پولیس کمیشنر پرمبیر سنگھ نے تبکہ گرہ منتری انیل دیش مک پر سو کروڑ کی وصولی کے آروپ لگائے تھے جس کی جانچ ایڈی کر رہی ہے اور انہی آروپوں کے بعد پرمبیر سنگھ بھی ویوادوں میں گھر گئے جن پر تھانے کے کاروباری نے عوید وصولی کا کیس بھی درج کرا دی اور اسی معاملے میں تھانے پولیس نے ایک مہینہ پہلے پرمبیر سنگھ کے خلاف لکاؤٹ نوٹس جاری کیا تھا جن کی کوئی کھوچ خبر نہیں ملی تو مہراشت کے گریہ منتری نے ان کے ویدیش بھاگنے کا شک جتا دیا موسیقی